پاکستانی روپیہ اور ڈالر برابر ہو گئے ہیں یعنی سو روپیہ اور سو ڈالر ملتے ہیں جائیں مارکیٹ میں امریکہ برطانیہ یہ فرانس منتے کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارے بے روزگاروں کو روزگار دے دو اور یہ عمران خان کے جو کور کمیٹی والے ہیں یہ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے یہ تھوڑی برداشت کرنی پڑے گی نہیں برداشت تو میڈم یہ بات نہ کی جائے گا یہ میں خدا کی قسم برداشت نہیں کروں گا مطلب پیٹرول کی قیمت میں برداشت کروں میرا وزیراعظم کیا برداشت کر رہا ہے غربت ایک کام آدمی برداشت کرے میرا وزیراعظم ہواوں موڑ رہا ہے پیٹرول بہران ایک کام آدمی برداشت کرے عدویات بہران ایک کام آدمی برداشت کرے پچاس پچاس وزراء کی فوجی زفر موج ہمارے سینوں پر مونگ دل رہی ہے تو پھر آپ لوگ کیا بجیہ تلنے کے لیے ہیں قوموں پر اچھے بورے وقت آت چکے آتے رہتے ہیں اچھا وقت ہمارا چلا گیا اب ہم پہ عمران خان آ چکے تو جب عمران خان آ چکے تو ہمارا برا وقت شروع ہو چکا ہے اب پیٹرول انشاءاللہ جائے گا اللہ کے حکم سے اس سال کے آخر تک کوشش کریں گے کہ اس کو دو سو روپے کر دیں اور ظاہرے دو کندے تو ہمارے پاس فری میں دستیاب ہیں ایک آصف علی زرداری چور تھا اور دوسرا نواز شریف ڈاکو تھا جیسے ہی آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ خان صاحب یہ کیوں نہیں ہو رہا تو پھر میں آپ کو چورنگی گھومانا شروع کروں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں جتنا جانتا ہوں اتنا تو آپ جان نہیں سکتے جتنا فواد چودری اور شیخ رشید جانتے ہیں اتنا اس ملک میں کوئی جانے گا خان صاحب کا ردعمل اس اسٹوری پر کیا آنا چاہیے تھا بڑا دلچسپ ردعمل ہے اب آپ سنی اور سردنیے خان صاحب فرماتے ہیں کہ بہبود کے اتنے سارے کام عوام کو کیوں نہیں بتا رہے یہ ان کا کہنا تھا کور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے انمول رتنوں سے یہ شکوہ انہوں نے فرمایا یعنی ان کے خیال میں انہوں نے پاکستان میں عوام کے لیے جو فلا اور بہبود کے کونیں کھو دے ہیں جس میں ہم روز صبح شام مو کے بل گل رہے ہیں ان کی یہ حکومت ان کے یہ وزراء عوام کو وہ ساری باتیں نہیں بتا پا رہے ہیں بس صرف اسی چیز کی کمی ہے ورنہ اپنے طور پر پیریس فرانس اور سنگاپور وہ بنا چکے ہیں پتہ نہیں وزیراعظم ہاؤس سے آخری مرتبہ کب نکلے تھے حکومت نے جو فلاہی کام کی ہیں میرے اور آپ کے لیے جناب اب اس کی تفصیلات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کوئی بھی چیمپین اس کو چیلنج کر سکتا ہے تو کرے میرا فون بھی آنے چینل کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے لائیو کال پہ انشاءاللہ آپ کو لیتے ہیں پہلا فلاہی کام سب سے پہلے جو پاکستان میں کبھی ہوا ہو تو ہوا ہو لیکن جس چیز کا توفہ سردیوں میں عوام پاکستان کو دیا ہے کل وزیر طوانائی نے جن کی طوانائی اللہ تعالی ان کی طوانائی کو مزید بال رکھے لیکن انہوں نے ہماری طوانائیوں کو نوچنے کے لیے اس کو غرقاب کرنے کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے اپنا پورا کانٹریبیوشن پورا رول انہوں نے اپنا آدھا کیا اور وہ بھی انورٹیٹ قوماز میں عوام کو سردیوں میں گیس کی بندش کا توفہ مل رہا ہے جناب والا اب آپ کو شکریہ کے ساتھ دن میں تین مرتبہ صبح دوپہر شام جیسے آپ لال دوائی نہیں لیتے ہیں سرکاری اسپدال سے اور ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ یہ صبح کھانا ہے یہ شام کو کھانا اب انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسے گیس ملے گی گیس جیسے ہی آ جائے آپ پر لازم ہے کہ آپ نے اپنے دل پر آتھ رکھ کر کے کہنا ہے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے اس سے روٹی بھی جلدی پکے گی کھانا بھی لذیذ بنے گا اور عمران خان صاحب کا اقوال بھی انشاءاللہ تعالی بلند ہوگا دوسری بات دوسرا فلائی کام جو عمران خان سرکار نے کیا ہے ڈالر ایک مرتبہ پھر تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت جب میں گفتگو کی ادھاکاری کر رہا ہوں تو 178 178 روپے کی لیمٹ کو کروس کر گیا ہے ڈالر اتنا توانہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے جتنا یوں سمجھ لیجے کہ خان صاحب اور پاکستانی روپے کی حالت اس وقت بلکل یوں سمجھ لیجے کہ گویا میرے جیسی ہے اب میرا اور خان صاحب کا کیا مقابلہ کیا موازنہ آپ کا انٹروز سخت نہیں تھا ہاں میرا انٹروز سخت تھا اصل میں میرے نام کے آخر میں خان بھی نہیں لگتا اور میں وہ پی ٹی آئی کا وہ جو کہتے ہیں نا گودلیے دونوں اینکروں سے بھی اینکروں سے بھی میرا دور کا بھی واقعہ واسطہ تعلق نہیں ہے کہ جو اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں ایک تو بیچارے کی حالت یہ تھی کہ وہ وزیراعظم کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا اب وہ سوال کیا پوچھتا وہ فلٹوز بنا بنا کر دے رہا ہے جیسے نہیں ڈی میں رکھ کر کے بال گورٹ چھوڑ دیتے اور حسن زردار آ کر کے گول کر دیتا تھا ان کی لگتے ہیں میں نے کل بھی لیے انشاءاللہ کل بھی پروگرام میں ان کا ذکر کریں گے لیکن میڈم اب عجیب سی بات ہوئی ہے اب آپ دیکھئے وہ ایک آدمی وہ ایک آدمی جس کے نام کے آخر میں خان لگتا ہے شروع کا نام آپ خود ہی پتہ کر لیں گی کون ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ چمچہ برگیڈ کا سرخیل تو ظاہر کے بات تو واضح ہوئی گئی ان کا ایک ٹوئٹ میرے سامنے پورا ٹوئٹ نہیں پڑھوں گا مختصر بات آپ کی خدمت پیش کر دوں گا انہوں نے کہا کہ حکومت کی حوصلہ عفضائی سے اب میں تھکنے لگا ہوں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ شاید رقم کم پڑ گئی ہے شاید اب حکومت کے دن پورے ہو گئے یا شاید اب اشارہ ملنا بند ہو گیا ہے گھما پھر آکے کہہ رہے ہیں لیکن میں کھول گھر کے بیان کر دیتا ہوں آپ کو تو پتہ ہے میں ہر وہ بات جو آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بھی کہتے ہوئے گھبراتے ہیں میں ٹی وی بھی کہتا ہوں تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ مجھے اشارہ ہو گیا ہے تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ اب چل چلاو کا ٹائم ہے میڈم کتنے دن کتنے گھنٹے گارڈین کی سٹوری سامنے آگئی اب تو آپ مجھ پر بھی الزام نہیں لگا سکتی کہ میں جمہوریت دشمنی کر رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے نور العرفین کہ جو اینکر یا جو جرنلسٹ ایک صحیح آپ کو پکچر نہیں پینٹ کر کے دیتا جو کہ گراؤنڈ ریالٹی سے نہ جڑی ہو جو کہ حقیقت حال سے بہت دور ہو تو اس کی قریبیلٹی جو ہے وہ خود ہی داؤ پہ لگا دیتا ہے دیکھیں آج کل میڈیا جو ہے وہ فورت پلر آف دی سٹیٹ ہے اور جو کیمرے کی آنکھ ہے اس سے کچھ چھپتا نہیں ہے اور کیمرے کی آنکھ ہر گھر میں موجود ہے اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ جی مہنگائی نہیں ہے تو یہ پھر یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کا ادراک نہ ہو بلکل مہنگائی ہے اور جو ہمارا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے بہت مشکلات کا وہ سامنا بھی کر رہے ہیں اس کا ادراک پرائیم منسٹر کو بھی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کل کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی انہوں نے کوئی بات آپوزیشن پہ نہیں کی انہوں نے صرف یہی کابینہ سے کہا کہ بھئی جو ہم فلائی کام کر رہے ہیں یا جو ہم نے ایک سو بیس ارب کا ابھی ٹارگٹیب سبسٹی کا لیٹس سے بھی جو پروگرام دیا ہے جس میں کروڑ سے زیادہ جو خاندان ہیں میڈم اس سے پہلے کہ آپ مجھے ایک سو بیس کروڑ کا پروگرام چلا کے بور کر دیں اس سے پہلے کہ آپ احساس راشن کارٹ کی لائن میں مجھے لیا کے لگا دیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے کسی اور طرح سے میرے صبر کو آزمائیں میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے نہایت مسررت محسوس کر رہا ہوں کہ ایک سو بیس کروڑ کی جو ریوڑی عوام پاکستان کو دی گئی تھی وہ تو اگلے دن ہی دھڑن سختہ ہو گئی تھی ایک سو بیس ارب جی ایک سو بیس ارب روپے آپ کو لگ رہا ہوگا آپ نے ارب بولا ہے اور جمہ جمہ کے بولا ہے تو بہت زیادہ رقم ہے لیکن ایسا نہیں ہے میڈم میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک سو بیس ارب روپے کی یہ رقم ایک سو بیس ارب روپے کی یہ رقم عوام کے غم و غصے کو کم کرنے میں قطعی معاون و مددگار ثابت نہیں ہوئی آپ ہی کی ایک ہستی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا جن کا تعلق پی ٹی آئی کی سوچل میڈیا یعنی چمچہ بریگیٹ سے تھا ان کا ٹوئیٹ میرے سامنے موجود تھا پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر کر چکا ہوں جس میں انہوں نے باقاعدہ گنٹ کر کے ہندی میں جس کو کہتے ہیں ہندی کا لفظ ہے لیکن کیلکولیشن کر کے یہ بتایا تھا کہ فی بندہ ہمیں سو ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ کا ریلیف نہیں ملا اسی طرح کی موضوعات پر آپ کا ورژن مزید لیں گے اگر آپ تھوڑا سا توقف کی استعدادہ فرمائیں زحمت فرمائیں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں صدیق الفاروخ صاحب کے پاس جاؤں گا سر اسلام علیکم جی و علیکم السلام صدیق الفاروخ صاحب سر صورتحال میری آواز آ رہی ہے جی سر لاؤڈ ان کلیر آپ کی نہیں آئی گی تو میری آئی گی سر بہت ہی خطرناک گویا صورتحال گاڈین نے دکھا دیئے یہ کس ملک کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ عوامی غم و غصہ بڑھ رہا ہے یہ کس حکومت کی بات کر رہا ہے کہ جس کے وزیراعظم پر شدید دباؤ ہے جہاں خدا نہ خواستہ نقص امن کا اندیشہ ظاہر کر دیا اب ذرا تھوڑا سا نا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سنیں آپ یار صدیقی صاحب دس ہزار کلومیٹر دور کے گارجین کی خبر دے رہے ہیں میں بریکنگ نیوز آپ کو دینے لگا ہوں روز نامہ روحانی مرکز بنی گالا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو آج انہوں نے اپنی کور کمیٹی کو بتایا ہے پاکستانی روپیہ اور ڈالر برابر ہو گئے ہیں یعنی سو روپیہ اور سو ڈالر ملتے ہیں جائیں مارکیٹ میں چینی دس روپیہ کلو اور آٹھا پانچ روپیہ کلو ہو گیا ہے اور جناب پھر آپ کو بتاؤں کہ دو کروڑ روزگار جو ہیں اس کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں امریکہ برطانیہ یہ فرانس منتے کر رہے ہیں اللہ کے واسطے ہمارے بے روزگاروں کو روزگار دے دو اور یہ امران خان کے جو کور کمیٹی والے ہیں یہ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کیوں نہیں بتاتے کم از کم میری بہن عزمہ ہی بتا دیں اور جو گورننس کا حال ہے وہ سارا یورپ جو ہے گورننس سیکھنے کے لیے اپنے بندے بھیج رہا ہے کہ اگر سیکھنی ہے گورننس تو امران خان اور ان کی تبدیلی سرکار سے جا کے سیکھیں صحیح تو میرا یہ خیال ہے اس سے زیادہ اور خدمت کیا ہو سکتی ہے باقی اگر گارجین سچ بول رہا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ امران خان صاحب اور ان کی کور کمیٹی سب کو استیفہ دے کے گھر چلا جانا چاہیے جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے